پاکستان کی خوبصورت ترین وادی کیلاش میں چاموس فیسٹیبل جاری ہے روایدی میلے میں مختلف تہبار اور رس میں منائی گئیں غیر ملکی سیاہوں سمیت مختلف یورسٹیوں سے آنے والے طلبہ اور طالبات نے بھی میلے میں شرکت کی اور خوب محضوظ بھی ہوئے اس کو رپورٹ کریں گے شینی زیادہ کیلاش کی تینوں وادیوں رمبور، بمبوریت اور برر میں چاموس فیسٹیبل کے ذریعے یہاں کی مکین موسم سرما اور نئے سال کے عامت کا جشن مناتے ہیں فیسٹیبل میں کیلاش کا روایتی رخص کر کے عامن، خوشالی اور محبت کا پیغام عام کیا جاتا ہے یہ دوسرے تہوار سے کچھ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ دوسرے تہواروں میں ہم دول بجا کے تہوار مناتے ہیں اور اس تہوار میں ہم دول نہیں بجاتے ہیں پاک پوچ کے جانب سے یورسٹی کے طلبہ و طالبات کو کیلاشی ثقافت سے رشناس کرانے کے لیے دورہ کرایا گیا مہمان طلبہ و طالبات کیلاشی ثقافت میں خوب رنگ گئے جیو سی ملکن ڈیویجن اجاز مرزا کہتے ہیں کہ ٹورزم کے پروغ کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں ہم نے پلان کیا ہے کہ اس کو ٹورزم ایئر کے طور پر سیلیبریٹ کیا جائے اور اس میں میری سیول ایڈمیسٹریشن سے بھی بات ہوئی ہے چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی آپ پلان کریں ہم آپ کو فلی سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم شروع کریں گے پہلا ایونٹ جو ہے وہ فروری سے شروع ہوگا پسٹیول میں یونیورسٹی کے طلبہ نے کیلاشی رس کر کے ماحول کو خوب گرما دیا آرمی کی طرف سے ہمیں ٹریپ ملا ہے ہم نے یہاں بہت انجائی کیا اور بہت کچھ نیا ہم نے دیکھا اس موقع پر طلبہ و طالبات کو کیلاشی کلچر میوزیم کا بھی دورہ کر آیا گیا چاموس پسٹیول 22 دسمبر تک جاری رہے گا نئی سال کو خوشہ مدد کہنے والی چاموس پسٹیول کے رنگارنگ تقریبان نے سما بان دیا ہے جس سے نہ صرف ملکی بلکہ غر ملکی سیاہ بھی خوب لطمندوز ہو رہے ہیں شیرین زادہ ہم نیوز بمبریت چترال معروف موسیقہ رشید اترے کو دنیا سے گائے باون برس بیٹ گئے